بڑی انٹریسٹنگ کہانی رامائن سے جوڑی آتی ہے تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ ٹائم سائیکلک ہے اور ہم کہاں ہیں یہ کونسی سائیکل ہے تو یہ تو ہنوان جی کو بھی نہیں پتا ہے تو ہم کو تو پتا ہی نہیں ہو سکتا ہے کیسے تو کیا ہے ہنوان رام کے بہت بڑے بھاقت ہیں ہے نا وہ مطلب وہ ان کے بھی جینا ہی نہیں چاہتے ہیں لیکن جب رامائن ختم ہوتا ہے تو رام کو تو واپس جانا ہے وشنو اتار میں لیکن ہنوان جو ہیں وہ سیبن ایم موٹل سات چیرن جیوے میں سے ایک ہے تو ان کو تو یوگ میں یہاں ہی رکنا ہے اسی پرچو میں اب یہ تو نیتی ہے کہ رام کو جانا یہ بھی نیتی ہے اور ہنوان کو رکنا یہ بھی نیتی ہے لیکن ہنوان اتنے بلشالی ہیں کہ ان کو سمجھائے کون وہ تو رام کے لئے رام سے بھی لڑنے ہوتا ہے ہے نا تو رام کیا کرتے ہیں تو ایسا ایزوار بھی ہوا کہ تریتا یوگ میں رام کو واپس لوٹنا تھا ہنوان بولے ہو ہی نہیں سکتا پربو یا آپ یہاں رہیں گے یا میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں آپ کی سیوا کروں گا تو انہوں نے زمین پہ ایک چھوٹا سا خریک بنایا جب ہنوان نہیں دیکھ رہے تھے رام نے اور انہوں نے اپنی ایک انگوٹھی اتاری اور اس کے اندر گرا دی اور رام جی نے بولا کہ اوپس ہنوان میری انگوٹھی گئے گئے پریز لے آئیے ہنوان سوکشن روپ میں اس کریک کے اندر گز گئے اب وہ جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے وہ پاتال لوگ میں پہنچ گئے پاتال لوگ میں ان کو شیشناگ ملے تو شیشناگ بولے ہاں کیا کر رہے ہیں آپ مہاراج تو بولے وہ میری رام کے انگوٹھی گر گئے یہ ڈھونڈ رہا ہوں ملی نہیں گئے تو شیشناگ مسکران لگ گئے تو ہنوان جی نے بولا کہ آپ کیوں ہسر ہیں بولے آپ پھر بدھو بن گئے اس لئے بولے مطلب بولے وہ دیکھئے جب وہ پلٹے نا تو وہاں انگوٹھیوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا تو ہر بار تریتہ یوگ میں رام ایسی بدھو بنا کے ہنوان کو چھوڑ جاتے ہیں دیکھیں جو ساتھ چلنجی بھی ہیں کئیوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا اس لئے میں بتا دیتا ہوں ہنوان پرشورام اشوت تھاما کرپاچاریا وید ویاض جنہوں نے مہابھارت لکھی ہے راوان کا بھائی وی بھیشن اور راجہ بلی بالی سگری والا بلی نہیں راجہ بلی ستیوک سے آتا ہے اس کے اپنی کانی جس کے چکر میں ویشنو جی نے وامن اوتار لیا تھا یہ ساتھ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساتھو چرنجی بھی ہیں یہ ساتھو چرنجی بھی ہیں امورٹل سے ہے نا یہ جب جب آئے ہیں تب تب سے ابھی اور یہ ساتھو کہا ابھی والا وہ ارث پہ ہی ہیں اس کے لئے آپ کو دہ ہیڈن ہندو پڑھنے پڑے گی کیونکہ میری کہانی کا جو ون لائنر ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی دوہزار بیس میں پکڑ میں آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیو بھومی بھارت میں ستیوک سے ہو نہ میری عمر بڑھتی ہے نہ میں مرتا ہوں یہ ایکچلی آدمی ہے پڑھئے میں رامائن کا حصہ بھی رہا ہوں اور مہا بھارت کا بھی میں رام سے بھی ملا ہوں اور کشنے سے بھی اور میں وہ آٹھویں چرنجیویوں جس کے بارے میں دنیا نے اب تک سنا نہیں ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ان ساتھ چرنجیویوں کو جن کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں